اکبر ادیر اویفی بہت دور سے آ رہا ہے دنیا سمجھ رہی کہ یہ کیا کام کر رہا ہے میری منزل دور ہے لیکن راستہ میں نے تیہ کر لیا ہے اور نونحال شل رہے ہیں اس راستے پر اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن دور نہیں ہندوستان کی سہت کے میدان پر ہمارا غلبہ ہوگا ڈاکٹرز و انجینئرز ہمارے ہوں گے انشاءاللہ ان اداروں سے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس آئی آر ایس ہم نکالیں انشاءاللہ اس اداروں سے ہم تاجرین کو نکالیں گے ان اداروں سے سنتکاروں کو نکالیں گے ان اداروں سے تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے اور سرسیدوں کو ہم پیدا کریں ہم یہ کام کریں میں تنہا کچھ نہیں تو آپ بھی تنہا کچھ نہیں آپ اور ہم جب مل جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کریں گے اگر یہاں پہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ مایوس نہیں ہونا میری نظر میں سب سے دولت من ترین شخص وہ نہیں جس کے پاس روپیا ہے پیسہ ہے سونا ہے چاندی ہے موتی ہے ہیرہ ہے میری نظر میں دنیا کا میر ترین شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے یہاں ٹیچرز ہیں یہاں تعلیم یافتہ بچیاں ہیں میں ان سے کہوں گا اللہ نے آپ کو علم کے دولت سے نوازا ہے آپ اپنے علم کو باٹیے باٹیے علم کو میں نے یہاں کے اسکول میں نائنٹ کلاس میں بچے نائنٹ کلاس کے بچوں سے کہوں گا کہ ففت کلاس کے بچوں میں وہ اپنے علم کو باٹیے چھٹوی کلاس سے کہوں گا کہ وہ باتیں جہاں کہیں بھی کوئی بھی ان پر جاہل دکھائی دے تو اس کو دولت یہ علم سے آراستہ پڑ گا علم آئے گا تو شعور آئے گا علم آئے گا تو سوچ بدلے گی علم آئے گا تو صلیخہ آئے گا علم آئے گا تو جہالت جائے گا علم آئے گا تو کامیابی ملے گی علم آئے گا تو دنیا کو جھکنے پر مجبور ہونا پڑے گا علم آئے گا